السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سرل امری وحلل قدتم ملیسانی افقہو قولی رب زدن علماء ہم غامدی صاحب کے اصول و مبادی پڑھ لے تھے اور اس کے لیے میزان کا طبع چہارم فروری دو ہزار نو کا نسخہ ہمارے پیش نظر تھا اور اس کے صفحہ نمبر چودہ کے اوپر جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی ریکارڈنگ میں آپ بھائیوں کے سامنے اس چیز کی وضاحت ہوئی ہے کہ جو غامدی صاحب نے کہا کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے ایسے سے جاری فرمایا ہے تو ہم نے پڑھا کہ سنت سے جو غامدی صاحب نے مراد لی ہے وہ غلط ہیں اور ساتھ میں پھر بتایا ہے کہ سنت سے اصل میں مراد کیا ہے پھر اس کے بعد آگے غامدی صاحب نے جو مراد لی تھی نا سنت ابراہیمی کی وہ مراد بیان کی فرمایا اس ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے عبادات اس میں نمبر ایک نماز نمبر دو زکاة اور صدقہ فطر نمبر تین روزہ و احتقاف نمبر چار حج و عمرہ نمبر پانچ قربانی اور آیام تشریق کی تکبیریں معاشرت نمبر ایک نکہ و طلاق اور ان کے متعلقات نمبر دو حیض و نفاظ میں زن و شو کے تعلق سے اشتناب میں ایک دفعہ یہ توجہ دلا دیتا ہوں کہ غامدی صاحب نے معاشرت میں نمبر ایک کے تحت نکہ و طلاق اور ان کے متعلقات کہہ کر یہ بات عبادہ کر دی ہے کہ نکہ اور طلاق کے جزوی و تفصیلی تمام امور جہاں وہ غامدی صاحب کے نزدیک سنت ہیں اس ایک یعنی کہ لفظ میں ہی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے متعلقات ہوں یہ ذہن میں رکھیں گے تو آگے میں جو چیز آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کام آئے گا خرد و نوش نمبر ایک سور خون مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر زباہ کیے گئے جانور کی حرمت نمبر دو اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تذکیہ رسوم و آداب نمبر ایک اللہ کا نام لے کر اڑتائیں ہاتھ سے کھانا پینا نمبر دو ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب نمبر تین چھیک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یہ رحمو کللہ نمبر چار موچے پست رکھنا نمبر پانچ زیر ناف کے بال کٹنا نمبر چھے بغل کے بال صاف کرنا نمبر ساتھ بڑے ہوئے ناخن کٹنا نمبر آٹھ لڑکوں کا خطنا کرنا نمبر نو ناک مو اور دانتوں کی صفائی نمبر دس استنجا نمبر کیارہ حیث و نفاظ کے بعد غسل نمبر بارہ غسل جنابت نمبر تیرہ میت کا غسل نمبر چودہ تجہیز و تکفین نمبر پندرہ تدفین نمبر سورہ عید الفطر نمبر سترہ عید العزا سترہ اور دو انیس اور دو اکیس اور اکیس اور پانچ ہو گئے چھبیس اب غامدی صاحب نے ان چھبیس سنتوں کو چار انوانات کے ساتھ الہدہ کرنے کے بعد آگے لکھا سنت یہی ہے سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اسم اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے اور جس طرح صاحبہ کے جمعہ اور قولی طباطر سے یعنی قرآن ملہ ہے اسی طرح ان کے جمعہ اور عملی طباطر سے ہی ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے جمعہ سے ثابت قرار پائی ہے لہذا اس کے بارے میں اب لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میں اس پیرہ کو ایک مرتبہ اور پڑھ دیتا ہوں سنیں سنت یہی ہے یہ پچیس عنوان چھبیس عنوان یہ سنت ہے سنت یہی ہے اس کے بارے میں یہ بلکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے وہ جس طرح صاحبہ کے جمعہ اور قولی طباطر سے ملا ہے یہ اسی طرح ان کے جمعہ اور عملی طباطر سے ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے جمعہ سے ثابت قرار پائی ہے لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا مطلب غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ سنت ہے ہم نے بیان کر دیں جن کا اس بات کتاب اس سنت سے ہو گیا اس میں اب کسی بحث اور نزا کی کوئی گنجائش باقی نہیں اچھا یہ دیکھئے گا یہ میرے ہاتھ میں غامدی صاحب کی کتاب مقامات مقامات کی تباہ چشم نومبر دوہدار اکیس کے نسخے کے صفحہ نمبر ایک سو چوہتر پر غامدی صاحب حدیث کی تدوین جدید کے عنوان سے کہتے ہیں کہ آپ سے یہ دین دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے ایک قرآن دوسرے سنت یہ بالکل یقینی ہے اور اپنے ثبوت کے لیے کسی تحقیق کے محتاج نہیں ہے اتنا پر آئے ہم ایک دب پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں غامدی صاحب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے ایک قرآن دوسرے سنت یہ بالکل یقینی ہے اور اپنے ثبوت کے لیے کسی تحقیق کے محتاج نہیں ہے انہیں مسلمانوں نے نسلا بعد نسل اپنے اجمع اور تواتر سے منتقل کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر نسل کے لوگوں نے بغیر کسی اختلاف کے پچھلوں سے لیا اور اگلوں تک پہنچا دیا ہے اور تمہانا رسالت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح قائم ہے غامدی صاحب نے اس پیرائے میں یہ واضح کر دیا کہ قرآن و سنت بالکل یقینی ہیں اور ثبوت کے محتاج ہیں ثبوت کے محتاج نہیں ہیں اچھا پھر دیکھئے گا اس بات کو کہ یہ غامدی صاحب کے کتاب برحان ہے برحان کا یہ تباہ دہم نومبر دو ہزار اٹھارہ کے نسلے میں غامدی صاحب صفحہ نمبر ایک سو ارتس کے اوپر کہتے ہیں اس زمین پر قیامت تک کے لئے یہ حق صرف محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو شریعت قرار دیں اور جب ان کی طرف سے کوئی چیز شریعت قرار پا جائے تو پھر صدیق و فاروق بھی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے ہیں غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین قرار دے دیا اب اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا نہیں ہے لیکن اب درہ یہ بھی دیکھیں غامدی صاحب نے جون 1991 جون 1991 تک آپ دیڑی کو سنت مانتے تھے غامدی صاحب دیڑی کو سنت مانتے تھے چنانچہ وہ اپنے ایک خط جو کہ بنام شیر محمد اختر صاحب لکھا گیا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رجم کا معاملہ چونکہ دوسری قسم ہی سے تعلق رکھتا ہے اس وجہ سے میں نے اس پر بحث کی اور عام رائے کو ماننے سے انقار کر دیا ہے ورنہ داری خطنہ اور اس طرح کے بیشمار دوسری چیزوں میں سنت کو مستقل بزاد شارع مان کر ہی دین میں شامل قرار دیتا ہوں جاوید غامدی صاحب کا یہ خط اشراق شمارہ جون انیس سو اکینوے صفحہ بتیس کے اوپر یہ عبارت موجود ہے جس میں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں داری خطنہ اور اس طرح کی بیشمار دوسری چیزوں میں سنت کو مستقل بزاد شارع مان کر ہی دین میں شامل قرار دیتا ہوں اور غامدی صاحب نے جس طرح برہان کے اندر کہا کہ زمین پر قیمت تک کے لئے صرف محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی چیز کو شریعت قرار دے اور جب ان کی طرف سے کوئی چیز شریعت قرار پا جائے تو پھر صدیق و فاروق بھی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے جب صدیق اور فاروق بھی نہیں کر سکتے تو غامدی صاحب تو بالعولہ نہیں کر سکتے نہیں سمجھے اب اس کے بعد مئی انیس سو اٹھانوے میں غامدی صاحب نے چالیس امور پر مشتمل سنت اور دین کے ایک مکمل اور جامع فیرس جاری فرمائی تو اس جامع فیرس میں سنت کو شامل نہیں کیا اس جامع فیرس میں سنت کو شامل نہیں کیا اسے فیرس میں زغائب کر دیا غامدی صاحب لکھتے ہیں سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے حصے سے جاری فرمایا ہے اس ذریعے سے جو دین ابیں ملا ہے وہ یہ ہے اب اس کو بغور سنیے گا نمبر ایک اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا نمبر دو ملاقات کے مواقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب نمبر تین چھیک آنے پر الحمدللہ اور اس کا جواب میں یرحمک اللہ نمبر چار نومولود کے دائیں کانمیدان اور بائیں میں اقامت نمبر پانچ جانوروں کا تزگیہ نمبر چھے نکاح نمبر ساتھ نکاح کا خدبہ نمبر آٹھ موچے پست رکھنا نمبر نو زیر ناف کے بال موڑنا نمبر دس بغل کے بال صاف کرنا نمبر گیارہ لڑکوں کا خطنا کرنا نمبر بارہ بڑھے ہوئے ناخن کاٹنا نمبر تیرہ ناک مور دانتوں کی صفائی نمبر چودہ استنجا نمبر پندرہ غسل جنابت نمبر سولہ میت کا غسل نمبر سترہ تجہیز و تکفین نمبر اٹھارہ تکفین نمبر انیس وضو نمبر بیس تیمم نمبر اکیس ازان نمبر بائیس حقامت نمبر تیس نماز کے لئے مساجد کا اتمام نمبر چوبیس شف و روز کی پانچ لازمی نمازیں نمبر پچیس نمازِ جمعہ نمبر چھبیس نمازِ عیدین نمبر ستائیس نمازِ جنازہ نمبر اٹھائیس روزہ نمبر انتیس احتقاف نمبر تیس عید الفطر نمبر اکتیس صدقہ و عید الفطر نمبر بتیس زکاة نمبر تیتیس حدی نمبر چونتیس طواف نمبر پیتیس حرمین شریفین کی حرمت نمبر چھتیس اشہر حرم نمبر سیتیس حج و عمرہ نمبر ارتیس عید الہزا نمبر انتالیس عید الہزا کی قربانی نمبر چالیس آیام تشریق میں نمازوں کے بعد تکبیر کہتے ہیں سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں بلکل قطعی ہے کہ ثبوت کے تبار سے اسم اور قرآن وجید میں کوئی فرق نہیں ہے وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملائے یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی مہنم اشراق شمارہ مئی انیس سو اٹھانوے صفحہ پہتیس اس کے بعد اپریل دو ہزار دو میں غامدی صاحب نے چالیس سنتوں کے اس فیرست کو صرف ستائیس سنتوں میں تبدیل کر دیا بھئی چالیس سے آپ کتنی ہو گئی ستائیس میں تبدیل کر کے ایک دین کا نئے ایڈیشن پیش کر دیا جبکہ غامدی صاحب نے کیا کہا ہے اس زمین پر قیمت تک کے لئے یا حق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو شریعت قرار دے دیں جب ان کی طرف سے کوئی چیز شریعت قرار پا جائے تو پھر صدیق و فارق بھی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ جب خود آپ نے چالیس سنتوں کے فریس دی تھی تو وہ چالیس سنتیں اب ستائیس میں کیسے تبدیل ہو گئی سنے درہ کہتے ہیں سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایاتیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلا کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے سجاری فرمایا ہے اب بغیر نمبر پڑے میں پڑھوں گا آپ خود ہی گنتیں چلے جائے گا اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ملاقات کے مواقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کا جواب میں نو مولود کے دائیں کان میں ادانا اور بائیں میں اکامت موچھا پست رکھنا زیر ناف کے بال موڑنا بغل کے بال صاف کرنا لڑکوں آختنا بڑے ہوئے ناخن کاٹنا ناک مور دانتوں کی صفائی استنجہ حیض و نفاس میں زن و شوہر کے تعلق سے اشتناب حیض و نفاس کے بعد غسل غسل جنابت میت کا غسل تجہیز و تکفین تدفین عید الفطر عید الحضاء اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تسکیہ نکہ و طلاق اور ان کے متعلقات زکاة اور اس کے متعلقات نماز اور اس کے متعلقات روضہ اور صدقہ فطر اعتقاف قربانی حج اور عمرہ اور ان کے متعلقات سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں بلکل قطع یہ ہے کہ ثبوت کے اعتمارے سے اسم اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں میزان صفحہ دس تباہ دوم اپریل دو ہزار دو اب سنت کی اس ترمیم شدہ فیرس پہ جب اگر نظر ڈالی جاتی ہے تو تیرہ امور اس میں سے خارج کر دی گئے آپ تو خود کہتے کہ شارع بزاد تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تو آپ قیامت تک صدیق و فاروق جیسے اس دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے تو آپ نے کیسے کر دیا اب اس کے بعد آگے دیکھیں پھر اس کے بعد رحمدی صاحب ایک اور انگڑائی لیتے ہیں اور اب جو ہے فروری دوہزار پانچ میں سنت کی مزید ایک ترمیم شدہ فیرس تائی اس کے اندر غامدی صاحب کہتے ہیں سنت سے ہماری مرات دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض ادافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے حصے سے جاری فرمایا اور اس ذریعے سے جو دین ہمیں ملایا وہ یہ ہے عبادات کے عنوان سے نماز زکاة اور صدقہ فطر روزہ و اعتقاف حج و حمرہ قربانی اور آیاں میں تشریح کی تکبیر معاشرت نکہ و طلاق رس کے مطالقات حیض و نفاظ میں زن و شوہر کے تعلق سے اجتناب خورد و نوش سور خون مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر دباہ کیے گیا جانور کے حرمت اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تذکیہ رسوم و عداب اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہر سے کھانا پینا ملاقات کے مواقع پر اسلام علیکم ارس کا جواب چھینک آنے پر الحمدللہ ارس کا جواب میں یرموک اللہ نو مولود کے دائیں کان میں ازان اور بائیں میں اقامت موچھے پست رکھنا زیر ناف کے بال موڑنا بغل کے بال صاف کرنا بڑے ہوئے ناخن کاٹنا لڑکوں کا خطنا کرنا ناک مو اور دانتوں کی صفائی استنجہ حیض و نفاظ کے بعد غسل غسل جنابت میت کا غسل تجہیز و تکفین تدفین عید الفطر عید الازا اب یہ جو اٹھارہ سنتیں ہیں یہ ذکر کرنے کے بعد غامدی صاحب آگے کہتے ہیں چالیس سے چھبیس چھبیس کے بعد اٹھارہ اٹھارہ ذکر کریں اب آگے کیا کہتے ہیں سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں بلکل قطع یہ ہے کہ ثبوت کا تبارہ سے اسم اور قرآن مجید میں کو کوئی فرق نہیں ہے اصول و مبادی صفحہ دس گیارہ تباہ فروری دوہ دار پانچ اب اگر ان ترمیم شدہ فیرستوں پر نظر ڈالتے ہیں تو جو فرق معلوم ہوتا وہ یہ ہے خورد و نوش کے تحت سور خون مردار اور خدا کے سفر کسی اور کے ناعتدام پر زبا کیے گئے جانور گرمت کے عرمان سے ایک نئی سنت کا اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن سنت کی ستائیس کی تعداد کو برقرار رکھنے کے لئے یہ ترکیب کی گئی کہ اعتقاف کو الگ سنت کو روزہ کی سنت کے ساتھ ملا دیا گیا تاکہ گنتی کا میزانی آئے یعنی توٹل پورا رہے اور کسی ممکنہ اعتراض سے بچے جا سکے دوسری ترمیم شدہ فیرست میں سے روزہ اور صدقہ فطر ایک سنت تھی تیسری ترمیم شدہ فیرست میں روزہ اور اعتقاف ایک سنت قرار پائی دوسری ترمیم شدہ فیرست میں زکاة کی سنت کے ساتھ صدقہ فطر کی سنت شامل نہ تھی بلکہ وہ الگ ایک سنت تھی مگر تیسری ترمیم شدہ فیرست میں زکاة کی سنت کے ساتھ صدقہ فطر کی سنت کو ملا کر دو سنتوں کی ایک بنا دی گئی دوسری ترمیم شدہ سنت میں نماز کی سنت کے ساتھ اس کے متعلقات بھی شامل تھے میں آپ کو کہہ رہتا ہے کہ اس چیز پر توجہ کرنا یہ بھی آگے ہمیں کام آئی دوسری ترمیم شدہ سنت میں نماز کی سنت کے ساتھ اس کے متعلقات بھی شامل تھے مگر تیسری ترمیم شدہ فیرس میں نماز کی سنت سے اس کے متعلقات غائب کر دی گئے دوسری ترمیم شدہ سنت میں حج اور عمرے کی سنت کے ساتھ اس کے متعلقات شامل تھے مگر تیسری ترمیم شدہ فیرس میں حج اور عمرے کے متعلقات حضف کر دی گئے دوسری ترمیم شدہ فریس میں اعتقاف ایک مستقل سنت تھی جسے تیسری ترمیم شدہ فریس میں روزہ کے ساتھ شامل کر کے روزہ و اعتقاف ایک سنت بنا لی گئی اس طرح گویا اب اعتقاف نصف سنت قرار پائی اور پہلے وہ پوری سنت تھی دوسری ترمیم شدہ فریس میں قربانی ایک مستقل اور الگ سنت تھی مگر تیسری ترمیم شدہ فریس میں اس کے ساتھ آیام تشریق کی تکبیر نامی سنت شامل کر کے اسے ایک سنت باور کروا لیا گیا ہے اب یہ بھی غور طلب ہے کہ آیام تشریح کی تقبیروں والی جو سنت ہے وہ انیس سو اٹھانوے کی فیرس میں پہلے موجود تھی اپریل دو ادار دو کی فیرس سے خارج کر دی گئی پھر دو ادار پانچ کی فیرس میں اسے دوبارہ شامل کر لیا گیا جس کا مطلب غامدی صاحب جب چاہتے ہیں جس سنت کو چاہتے ہیں اپنی فیرس میں سے باہر نکال دیتے ہیں اور جس کے اوپر دوبارہ سے ان کی پکڑ ہونا شروع ہوتی ہے وہ دوبارہ سے شامل کر لیتنا ہے اور جس پر پکڑ نہیں ہو پاتی ہے اسے دوبارہ یعنی کہ نکال دیا ہے تو نکالے ہی رکھتے ہیں اچھا اب غور طلب نکتہ ہے ہمیں جب ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں کہ نماز اور اس کا مطالقات کو غامدی صاحب نے سنت کے حصے سے بیان کیا ہی نہیں تھا اور کل تعداد جو یعنی کہ ہوئی ہے وہ اٹھارہ سنتوں کی ہوئی ہے کتنی؟ اب سنیں ذرا توجہ اس میزان کے میزان کے طبع چہارم فروری دوہ دار نو کے نسخے کے صفحہ نمبر ساٹھ کے اوپر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نماز میں توہ اور مناجات کے لئے کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں لہذا سنت صرف یہی ہے کہ ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دو زانو ہو کر قادے کے لئے بیٹھے اس کے لئے کوئی چیز بھی اس موقع پر سنت کی حصے سے مقرر نہیں کی گئی جس کا مطلب نماز کے طریقے میں اگر کوئی چیز بقاعدہ سنت ہے تو وہ کیا ہے؟ قادہ لیکن یہ ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ قادے کی جو سنت ہے وہ اٹھارہ سنتوں والی فیرس میں موجود نہیں سمجھے ہیں کچھ نکتاں تو یوں یہ کتنے ہوگئی؟ انیس صفحہ نمبر تین سو بارہ اور تین سو تیرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سفر میں جو نماز سفر میں ہم نماز میں کمی بھی کر سکتے ہیں اسطلاح میں اسے قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے سنت قائم کی ہے کہ صرف چار رکعت والی نمازیں دو رکعت پڑی جائیں گی دو اور تین رکعتوں والی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس کا مطلب غامدی صاحب نے قصر نماز کو بھی سنت قرار دیا ہے لیکن یہ ایک اور مسئلہ ہے اٹھارہ سنت والی فریس میں قصر نماز بھی موجود نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یعنی کہ غامدی صاحب کہتے ہیں انبیاء یعنی سفر نمبر تین سو پندرہ پہ ہے انبیاء علیہ السلام کے دین میں یہ سنت ہمیشہ سے قائم رہی ہے کہ تذکیہ اجتماعیت کی غرص سے اس کو جماعت کے ساتھ اور ممکن ہو تو کسی معابد میں جا کر نماز کو ادا کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے یسرہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی اور مسلمانوں کی ہر بستی اور ہر محلے میں تعمیر مساجد کی ربایت اس کے ساتھ ہی قائم ہو گئی اس کا مطلب تذکیہ اجتماعیت کے لئے مسجد کی تعمیر بھی سنت ہے مسجد کی تعمیر لیکن اٹھارہ سنتوں کی فریسٹ میں یہ سنت بھی موجود نہیں ہے پھر غامدی صاحب صفحہ نمبر تین سو سولہ پہ کہتے ہیں عورتے البتہ سکم سے مستثنہ ہیں ان کے معاملے میں سنت یہی ہے کہ وہ نماز کے لئے مسجد میں آ سکتی ہیں لیکن نہ آئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں عورتوں کا مسجد میں جانا سنت ہے عورتوں کا مسجد میں ہے نا لیکن اٹھارہ سنت ہو کوئی فریسٹ میں یہ سنت کہیں بھی نہیں ہے بطور لطیفہ یہ بھی سنتے چلیں کہ یہ وہ سنت ہے جسے عورتیں چاہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہیں یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے اور جب یہ وقت آئے گا نا جب ہم اس جگہ اس مسجد کو پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو مزید حران کر دوں کہ غامدی صاحب نے عورتوں کو یہاں کہا ہے نا کہ چاہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہیں لیکن دوسری جگہ عورتوں پر لازم کیا ہے کہ انہیں مسجد دی جانا چاہیے یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے چلیں پھر غامدی صاحب صفحہ نمبر تین سو پچیس کو پر کہتا ہے امام غلطی کرے اور اس پر خود متنبع نہ ہو تو مقتدی اسے متنبع کر سکتے اس کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں گے عورتیں اپنے آواد بلند کرنا پسند نہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبع کر دیں اس طرح فرمایا ہے کہ کرت میں غلطی ہو جائے تو سننے علیہ امام کو یاد دلا دیں گے سننے علیہ اس کا مطلب تلقین کرنا ہے امام کو یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو سنت ہے یہ بھی انہیں اٹھارہ سنتوں کے فرسپ میں موجود نہیں ہے اچھا پھر صفحہ نمبر 334 کے اوپر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ایدین کی نماز کا خطاب اور اس کی امامت بھی نماز جمعہ کی طرح مسلمانوں کے عرباب حلبہ اقت ہی کریں گے اور یہ انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لئے مقرر کیے جائیں گے اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نماندہ ان کی امامت کے لئے موجود ہوگا اس نماز کے لئے سنت یہی ہے اس نماز کے لئے سنت یہی ہے لیکن ایک اور مسئلہ کہ یہ والی سنت بھی ان اٹھارہ کی فرسپ میں موجود نہیں ہے اچھا جی پھر دیکھئے گا درہا غمدی صاحب صفحہ نمبر چار سو نواسی کو پر کہتے ہیں کہ قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں ریاست کی سطح پر نماز قائم کرنے کے لئے جو سنت رسول اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اس کی روح سے لوگوں سے تقادہ کیا جائے گا کہ وہ اگر مسلمان ہیں تو اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز ادا کریں نمبر دو نماز جمعہ خطاب اور اس کی امامت ریاست کے صدر مقام کی مرکزی جہاں مسجد میں سربراہ مملکہ صوبہ میں گورنر اور مختلف انتظامی وحدتوں میں ان کے امال کریں گے اسی طرح زکاة کے بارے میں یہ سنت قائم کی ہے کہ ریاست کے مسلمان شہریوں میں سے ہر وہ شخص جس پر زکاة آئے تو ہوتی ہے وہ اپنے مال مویشی اور پیدا بار میں مقررہ حصہ اپنے سرمایہ سے لگ کر کے لازمان حکومت کے بالے کر دے گا اور حکومت دوسرے مصارف کے ساتھ اس سے اپنے حاجتمند شہریوں کی ضرورتیں اور ان کے فریاد سے پہلے ان کے دروازے پر پہنچ کر پوری کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ جو غامدی صاحب نے کہا ہے نا کہ ریاست کی سطح پر نماز قائم کرنے کے لئے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے اس میں پہلی چیز کیا ہے لوگوں سے تقاضی کے جائے گا کہ اگر مسلمان ہیں تو اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز ادا کریں یہ جو ایمان و اسلام کی شہادت ہے یہ سنت کے فیرس میں تھی نہیں یہ بھی علیہ دعز سنت قرار پائی ہے اچھا اب دیکھیں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قانون عبادت کے تحت جو عمال سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک صدقہ فطر نمبر دو نماز اور خدبہ نمبر تین قربانی نمبر چار آیام تشریق میں ہر نماز کے بعد تکبیر ہیں یہ عید الفطر کا ذکر کرتے ہوئے غامدی صاحب نے بات کی ہے اچھا نماز اور خدبہ یہ بھی سنت ہے اس کا غامدی صاحب نے ذکر نہیں کہا تھا غامدی صاحب نے ذکر کہتا عید الفطر اور عید العزائقہ نماز اور خدبہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور میں نے توجہ دلائی تھی کہ اگر غامدی صاحب کسی بھی چیز جس طرح کہہ رہے نا نکہ و طلاق اور ان کے متعلقات حج اور عمرہ اور ان کے متعلقات اگر غامدی صاحب یہی بات ماہاں پر کہہ دیتے تو ہم یہاں نہیں چھیڑتے لیکن غامدی صاحب نے ایک زمانہ پہلے کہا نماز اور اس کے متعلقات پھر غامدی صاحب کو رفل دین والی بیسے یاد نہیں تو غامدی صاحب نے کیا کرا متعلقات کاٹ دیا اور صرف نماز رہنے دیا اور پھر بعد میں اپنی کتاب میں جس کا دل بلکل ٹھیک ہے اب اٹھارہ سے اس کو جب ہم ساتھ میں پلس کرتے ہیں تو حسن جواب کیا آتا ہے سنے درہ بات کو آگے دیکھیں غامدی صاحب اپنی کتاب مقامات کے یہ دیکھئے گا یہ غامدی صاحب کی کتاب مقامات ہے مقامات کے یہ طبعہ اول نومبر دوہ دار آٹھ کے نسخے کے صفحہ اکسو ستاسی کے اوپر کہتے ہیں ہمارے معاشرے پر ارسل انداز ہونے والے عوامل میں مسجدوں کی اہمیت غیر معمولی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ان کے بارے میں قائم کی وہ یہ تھی کہ ان میں نماز جمعہ خطاب اور اس کی امامت امیر ریاست اور اس کو مال کریں گے وہ جو میزائن میں ہم نے پڑا وہ عید کے والے سے تھا یہاں غامدی صاحب نماز جمعہ کا خطاب اور اس کی امامت کے معاملے میں بھی یہی سنت قرار دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ ایک الہیدہ سنت ہے اور یہ بھی انہیں اٹھارہ کی فرس میں شامل نہیں ہے اچھا پھر طرح سمجھے گا کہتے ہیں یہ غامدی صاحب کی کتاب قانون عبادت ہے یہ قانون عبادت کے طبعہ اول اکتوبر دوہ دار چار کے نسخے کے اندر کہتے ہیں نماز کے لئے جو عمال و عذکار شریعت مقرر کیے گئے ہیں ان میں غلطی ہو جائے یا شبہ ہو کے غلطی ہوئی ہے تو یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ غلطی کی تلافی کرنا ممکن ہو تو تلافی کے بعد اور ممکن نہ ہو تو اس کے بغیر ہی نماز کے آخر میں دو سجدے زیادہ کر لیا جائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ صاحب کو یہ غامدی صاحب سنت قرار دے رہے ہیں اور یہ بھی ان اٹھارہ سنتوں میں موجود نہیں ہے اچھا بھارک پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان کا ہم ایک ایسی خاکہ سا نکالتے ہیں ان اٹھارہ کے بعد انہیں وہ اٹھارہ جو سنت ہے ان کے بعد نمبر انیس صاحب کے دو سجدے نمبر بیس جمعہ کا خطبہ اور اس کی امامت نمبر بیس کا آدھا ہے ٹھیک ہے نمبر اکیس نمبر بائیس کا سرنماز نمبر تئیس عورتوں کا مسجد میں جانا نمبر چوبیس امام کو غلطی پر متنبع کرنا نمبر پچیس ایدین کا خطبہ اور امامت سمجھ رہے ہیں یعنی کہ غامدی صاحب نے ماشاءاللہ جہاں پچیس یعنی چالیس سنتوں کو پہلے پچیس کیا تھا اور پچیس سے انہیں اٹھارا کر دیا تھا انہوں نے الحمدللہ وہ دوبارہ سے پچیس ہی کر دیا مگر ایسے کہ کتاب میں مختلف جگہ باٹ دیا یوں وہ پچیس سنتیں دوبارہ سے جمع ہو گئے اگر ان ساری علمی کلابازیوں کو غامدی صاحب کے صرف ایک جملے سے اگر جھوڑا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اسی قانون عبادت کے صفحہ نمبر 138 کے اوپر غامدی صاحب کہتے ہیں آدمی اگر اپنے اشتہاب یا گمان کے مطابق اسی چیز کو دین و شریعت کا تقاضی سمجھتا ہے تو اس سے قطع نظر کہ وہ فل واقع شریعت کا حکم ہے یا نہیں اس کی خلاف فردی اس کے لئے جائز نہیں اس کی خلاف فردی اس کے لئے جائز نہیں ہے چنانچہ قرآن نے اسے ضمیر کے ساتھ خیانت سے تعبیر کیا ہے اب ہم غامدی صاحب کی جناب میں یہ عرض کریں گے کہ بقول آپ کے آدمی اپنے اشتہاد یا گمان کے مطابق اسی چیز کو دین اور شریعت کا تقاضی سمجھیں قطع نظر اس کے کہ فل واقع وہ شریعت کا حکم ہے نہیں آدمی اس کی خلاف فردی نہیں کر سکتا ورنہ وہ اپنے ضمیر سے خیانت کرے گا سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ جب غامدی صاحب نے چالیس سنتوں والا دین بیان کیا تھا تو اپنے ضمیر سے خیانت کرتے ہوئے اسے چھبیس کیوں کر گئی اور چھبیس کو پھر اٹھارہ کیوں کر گئی اور پھر جہاں دل کرتا ہے جس چیز کو دل کرتا ہے سنت کیوں قرار دے گئے اگر کہیں کہ جی وہاں اس کے لئے دلائل دیئے گئے ہیں تو وہ تو وقت آنے پہ ہم ان کو دیکھیں گے جہاں وہ وقت آئے گا ان چیزوں جب ہم پڑھیں گے تو ان کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ان میں کون سی چیزیں فرد ہیں کون سی واجب ہیں کون سی سنتیں اور کس طرح ہیں لیکن قدائل نظر اس بات کے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹھارہ سنتوں والی وہ شروع کی جو فرس تھی اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود کیوں نہ رہیں جیسے کہ پہلے انیس سو اٹھانوے تک موجود تھیں سمجھنے والوں کے لئے اسی کے اندر بہت بڑا نکتہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضمیر کی خیانت سے محفوظ رکھے وما علینا اللہ البلا